پاکستان میں سلاب سے تقریباً تین کروڑ سے زائد افراد متاثر ہیں یہ تباہی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان کے معیشت کرزوں اور مختلف بہرانوں میں ہنسی ہوئی ہے اس معاشی بہران کی سنگینی اور کروڑوں متاثرینے سلاب کی مدد کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو چک جا ہونے کی ضرورت ہے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا ایسے میں سابق وزیر آزم عمران خان نے اپنے حریفوں کے خلاف ایک زبردست مہم کا آغاز کیا ہوا ہے اور ملک کے مختلف شہروں میں جلسے کر رہے ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ کراچی اور سندھ میں سلاب پاکستان پیپرز پارٹی کے برسوں سے عوامی فنڈز کے غلط استعمال اور نااہلی کا نتیجہ ہے وزیر خارجہ نے عمران خان کے ان جلسوں کو کنسرٹ قرار دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رکن نے بی بی سی کو اپنے انٹرویو میں بتایا کہ حکومت کی کرپشن اور بدنوانی کی وجہ سے پھرونے ملک سے آنے والی امداد متاثر انصلاب تک بروقت اور صحیح رنگ میں نہیں پہنچ رہی اس پر حکومتی ردعمل بھی سامنے آیا کہ یہ بیان بین الاقوامی ڈونرز پر اثر انداز ہو سکتا ہے نیز پاکستان کے تشکرز کو خراب کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایسے بیانہ دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کا کہنا ہے کہ وہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جو کہ گرمی، سلاح اور توفانوں میں بھی جاری رہتی ہے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اگر ان حالات میں کچھ عرضہ کے لیے پاکستان تحریک انصاف اس مہم کو روپتی ہے تو اسے دوبارہ جاری کرنا مشکل ہوگا گو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا خیال ہے کہ وہ شہرت کی جس بلندیوں پر ہے اس سے تمام سیاسی جماعتوں اور اداروں پر ایک دباؤ قائم ہو چکا ہے اس لئے اس دباؤ کو کم کرنا نہیں چاہتے جبکہ دوسری طرف سلاح متاثرین کی مشکلات جنگ کی تو ہیں جنگ کی حکومتی سطح پر بھی وہ زمداری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا جس کی توقع کو قومت سے کی جا رہی تھی اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں چیپ آف آرنسٹار جنرل کمر جوید باز باز کے بارے میں کوئی اس لنک پر پیٹ کریں